تو جتنے بال کٹے حضور کے دل پر زخم لگتا ہے فرماتے ہیں غوثِ عاظم ہوا میں اڑنا کمال نہیں ہے مچھر مکھی بھی اڑتے ہیں بولو مچھر مکھی بھی ہوا میں اڑتے ہیں اگر کوئی انسان ہوا میں اڑ جائے تو کمال کی بات نہیں ہے فرماتے ہیں پانی پر چلنا یہ بھی کمال نہیں ہے نہ ہوا میں اڑنا کمال ہے نہ پانی پر چلنا کمال ہے بلکہ کمال تو یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر عمل کرنا حضور کی سنت پر عمل کرنا یہ کمال کی بات ہے حضور کی سنت پر عمل کرو چہروں پر داڑی رکھو یہ راستہ ایسی داڑی جو حد شرعہ کے متابع ہیں حضور کا راستہ حد شرعہ کیا ہے کم از کم ایک مٹھی داڑی شریف جو ہے ایک مٹھی میں آ جائے اتنی بڑی داڑی رکھو اب اس سے زیادہ ہو جائے تو آپ کو اختیار ہے آپ اس کو نیچے سے تراش سکتے ہیں یہ حضور کی اور تمام صحابہ کی سنت ہے تمام اولیاء کرام کی سنت ہے یہ داڑی شریف خدا کی قسم جب آپ جائیں گے ہم جائیں گے قبر میں حضور کی سنت ساتھ لے کر تو سرکار مدینہ کا جلوہ دکھا جائے گا نا حضور دیکھیں گے قبر میں ہم کو تو اس امتی کے چہرے پر جب سرکار اپنی مبارک سنت کو دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے میرا امتی میری سنت کو ساتھ لے کر آیا ہے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت پانی پینے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا سنت گھوٹ اندر لینے کے بعد الحمدللہ پڑھنا سنت سب سنتیں عملی طور پر ظاہر نظر نہیں آتی ہیں زبان سے کبھی پڑھا جاتا ہے آپ نے چار سنت پڑھی یا پڑھیں گے جمعہ سے پہلے جب پڑھیں گے تو نظر آئے گا سنت پڑھ رہے ہیں اس کے بعد پھر وہ مندر نگاہوں سے ہٹ جائے گا بولیے پانی بیٹھ کر پینا سنت سیدھے ہاتھ سے پینا سنت کھانا پینا سب سیدھے ہاتھ سے یہ سنت آپ نے عمل کیا نظروں سے مندر اوجھل ہو گیا لیکن داری ایک ایسی سنت ہے جو ہمیشہ ہمیشہ آپ کے چہرے پر رہے گی تو ہمیشہ نظر آئے گی بولی ہمیشہ نظر آئے گی یہ مٹنے والی سنت نہیں ہے یہ قائم رہنے والی سنت ہے تو اس پیاری پیاری سنت کو اپناو ہر سننی کے چہرے پر داری ہونا چاہیے انشاءاللہ بولو اب آج جن کے چہروں پر داری نہیں ہے وہ کوئی بہانہ نہ بنائیں بلکہ آنے والے سال تک گیارویں شریف کے مبارک مہنے تک گیارہ تاریخ آنے تک سب اہد کر لیں آئین آنے والے سال تک ہمارے چہروں پر سنت نظر آئے گی بولو انشاءاللہ سنت نظر جو رکھے ہیں قابل مبارک بات اور جو نہیں رکھے ہیں جن کے چہرے چکنے ہیں داڑی مڑاتے ہیں شیو کرتے ہیں تو یہ غلط بات ہے آپ داڑی کا بال کٹ رہیں اس طرح سے یا بلیڈ مشین سے تو یاد رکھو ایک بال کٹتا ہے ایک بال کٹتا ہے دوسرا کٹتا ہے تیسرا کٹتا ہے یہاں تک کہ پورے چہرے کے بال ساپ ہو جاتے ہیں تو جتنے بال کٹے حضور کے دل پر زخم لگتا ہے و امتی کیسے سرخ روح ہوگا بتاؤ کیسے وہ اللہ رسول کو راضی کر سکے گا جس کے چہرے سے سنت رسول کو مٹا دیا گیا آج حضور کے دل کو زخمی کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے والذین یعوذون رسول اللہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ جو اللہ کے رسول کو عیضہ پہنچاتے ہیں تکلیف دیتے ہیں ان کے لئے اللہ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے تو آج گیارویں شریف کی نسبت سے میں اعلان کروانا چاہتا ہوں وعدہ لینا چاہتا ہوں آپ سے جن کے چہروں پر سنت رسول نہیں ہیں وعیسے افراد وعیسے عام آدمی عام مسلمان جن کے چہروں پر سنت نہیں ہیں اب تک نہیں رکھے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم چہرے پر سنت رسول کو سجائیں گے اٹھاؤ ہاتھ اپنے اپنے جن کے چہروں پر سنت نہیں ہیں آنے والے سال تک رہے ہاتھ اٹھا کر نیچے کر دیئے اٹھا کر رکھو تاکہ معلوم ہو کہ کتنے لوگوں نے وعدہ کیا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ کئی لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر کے اپنے سرکار کی سنت کو اپنانے کی اپنانے کا اعلان کیا ہے اور اور وعدہ کیا ہے انشاءاللہ آنے والے سال تک جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں ان کے چہروں پر سنت نظر آنی چاہیے انشاءاللہ کیونکہ یہ سنت ایسی سنت ہے کہ آپ نے اب ارادہ کیا تو نکل نہیں آئی داری آپ کی آگئی نہیں آئی وقت لگے گا اس کے لئے ٹیم لگے گا دھیرے دھیرے بڑھے گی اور جب حد شرع ایک مشت ہو جائے تو یہ بہتر ہے اس وقت تک اس کو نہ تراشیں اور ایک مشت دو انگل رکھنا یہ افضل ہے زیادہ ثواب کی سنت ہے اس لئے آپ سے میری گزارش ہے کہ اس گیارمی شریف کے موقع پر ایک سنت رسول کو زندہ کرو